ازادی کے بعد ہمارا نیا مائنڈ سیٹ نہ بن سکا نئے پاکستان کا مطلب ہے نیا مائنڈ سیٹ کسی بھی سرکاری ملازم پر غلط کام کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جائے گا مجھے آپ کی ملک کے لیے ضرورت ہے آپ نے ایک امزور آدمی کو طاقتور سے بچانا ہے وزیر اعظم عمران خان کا سرکاری ملازمین سے خطاب بولے پاکستان کی سٹریٹیجک پوزیشن بہتر ہے امید ہے بھارتی قیادت کا تکبر ختم ہو جائے گا ہم دنیا کی کسی بھی سوپر پاور کا پریشر نہیں لیں گے بھارت دھمکیاں دے گا تو ساری قوم سامنے کھڑی ہے وزیر اعظم کا الڈی اے کا ریکارڈ جلنے کے واقعات کا نوٹس معاملے پر جی آئی ٹی تشکیل دینے کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان نے حکومت پنجاب کو جی آئی ٹی کی تشکیل کے حوالے سے ہدایات جاری کرتی نئے بلدیاتی نظام کو آئندہ آٹھالیس کھنٹوں میں حتمی شکل دی جائے وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں پنجاب کابینہ کا اشراس پنجاب حکومت کی پرفارمنس پر وزیر اعظم کو بریفنگ حکومت کے سو روزہ پلان اور نئے بلدیاتی نظام پر مشاورت وزیر اعظم عمران خان کی وزراء کو عوامی خدمت پر فوکس کرنے کی ہدایت موجودہ بلدیاتی نظام آرٹیکل ایک سو آٹھالیس کی نفی کرتا ہے وزیر اعظم نے نئے بلدیاتی نظام کے لیے تین بنیادی اصول تیہ کیے ہیں ویلچ کاؤنسل اور یونین کاؤنسل کی تعداد کا تائین بھی کیا جائے گا شہباز شریف نے لاہور پر ایک خرب سے زائد خرچ کیا اب پھر بھی شہر ڈوب چاہتا ہے وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا نواز شریف کا سیاسی اور ذاتی دونوں مستقبل مقدوش نظر آ رہے ہیں مودی پاکستان مخالف مہم چلا کر اپنے سکینڈل سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے ایڈن ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین کا زمان پارک میں احتجاج خواتین نے کنال روڈ پر دھرنا دے دیا پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہاتھا پائی اور دھکم پیل مظاہرین کے مطالبات کے حق میں نعرہ بازی ڈیپٹی کمیشنر کے مظاہرین سے مذاکرات مختلف سرکاری داروں کے وائس چیرمن بنانے کا معاملہ تحریک انصاف گروپ بندی کا شکار شویف صدیقی کی شیخ امتیاز کو واسا مہر واجد کو پی ایچ اے اور آج آسم شریف کو الڈی اے کا وائس چیرمن بنانے کے سفارش صبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید نے مخالفت کر دی محمود رشید یاسر گلانی کو الڈی اے میاں حارون کو پی ایچ اے کا وائس چیرمن بنانے کے خواہاں وزیر اعلیٰ پنجاب ناموں کی منظوری وزیر اعلیٰ آجم سے لیں گے گورنر ہاؤس کو عوام کیلئے کھولنا مہنگا پڑ گیا عوامی ریلہ گورنر ہاؤس کو جھیل کا پل بہا کر لے گیا گورنر ہاؤس میں لوگوں کا رش جھیل پر قائم پل زیادہ لوگوں کے چڑھنے سے ٹوٹ گیا شہری جزیرے میں فس گئے کشتیوں کے ذریعے نکال آ گیا انتظامیہ نے جھیل کو جانے والا راستہ بند کر دیا ایشیا کپ کا بڑا مارکہ روایتی حریف آمنے سامنے پاکستان کی بھارت کے خلاف بیٹنگ جاری قوم پاکستان کی جیت کے لیے پر امید شہر میں بادلوں کے ڈیرے وقفے وقفے سے بارش کا سپیل جاری ہوائیں چلنے سے موسم خوشکوار بارش سے دریائے راوی اور چناب میں سلاب کا خطرہ فلڈ وارننگ جاری راوی کے کنارے مقیم افراد کو محتاط رہنے کی ہدایت خاتونے اول بشرا بی بی کی فاؤنٹین ہاؤس آمر بھارت کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات کے قائل ہیں بھارت کے حوالے سے وزیراعظم امران خان کی ٹویٹ پر افسوس ہوا سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو ڈاکٹر بننے کے خواہش مند امیدواروں کا امتحان میڈیکل کالیجز میں داخلے کے لیے اینٹری ٹیسٹ لاہور کے ساتھ امتحانی مراقص میں انیس ہزار سے زائد امیدواروں نے میڈیکل اینٹری ٹیسٹ دیا ڈیپٹی کمیشنر انوار الحق کا پنجاب یونیورسٹی کے امتحانی سینٹر کا دورہ میرٹ کو ہر صورت یقینی بنائیں گے پرچے کی تیاری اور تلصیل تک جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب کی اہلیہ کا بیٹیوں کے ہمراہ ایس او ایس ویلش کا دورہ بے سہارا بچوں اور بچیوں سے ملاقات گھل مل گئیں بچوں نے مہمانوں کو تلاوت قرآن پاک اور ملی نقمے سنائے وزیر اعلیٰ پنجاب کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ بے سہارا بچوں کا سہارا بننے سے دین و دنیا دونوں ملتے ہیں دیگر شہروں میں بھی ایسے ادارے بننے چاہیں موسیقی